اسلام علیکم پیارے پیارے بچوں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہتی پیاری دلچسپ سی کہانی تو جناب دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہے یہ ہے جناب تین دوستوں کی ایک بہتی پیاری کہانی اس کہانی میں ایک تھا کووہ ایک تھی ہرن اور ایک تھا چوہ یہ تینوں بڑے ہی اچھے دوست تھے ساتھ کھونتے پھٹتے کھاتے پیتے تھے اور پھر ایک دن اچانک کیا ہوا ایک شکاری نے بچھایا ہوا تھا جال جس میں فز گیا ہرن کووہ ہو گیا بڑا پریشان اس نے سوچا کہ میرا اتنا پیارا دوست جال میں فز گیا ہے اب شکاری اس کا شکار کرے گا کووہ نے مچانا شروع کر دیا شور ان کا تیسرا دوست جو چوہا تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا کووہ نے اڑھ کر اس کو ڈھونڈا اور جناب اپنے پنجوں میں پکڑا اور آ گیا کس کو بچانے اپنے تیسرے دوست کو چوہے کو اس نے بتایا کہ ہمارا تیسرا دوست شکاری کے جال میں فز گیا ہے تو ہمیں اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے دوستی تو جناب ایسی ہی ہوتی ہے چوہے اور کووے نے مل کر اپنے دانتوں سے پنجوں سے کتر کتر کے کٹ کٹ کے اس جال کا حال کر دیا پورا اور اپنے دوست کو کر لیا آزاد جیسے ہی ہرنی ہوئی آزاد چوہا خوشی سے ہو گیا پاغل کبہ بھی ہو گیا خوشی سے نحال لیکن کیا ہوا جناب اچانک ہی شکاری کو پتہ لگ گیا کہ ہرن ہو گیا ہے آزاد لیکن یہ تینوں اتنی تیز رفتاری سے بھاگے جس کی نئی مثال تو جناب اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں اور اس دوستی کو ہمیں نبھانا چاہیے دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہمیں اپنے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے انہیں برے وقت میں مشکل وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا ہر طرح ساتھ دینا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے تو پیارے بچوں کیسی لگی آج آپ کو یہ کہانی اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا بیڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر ہی دیجئے گا اپنے بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ